حافظ محمد موسیٰ کا تعلق جنوبی وزیرستان سے ہے وہ اپنے ایک قریبی عزیز کو ماہر نفسیات کی مدد دلانے دیرہ اسماعیل خان لائے ہیں اگرچہ دہشتگردی کے خلاف جنگ ختم ہو چکی ہے مگر محمد موسیٰ کہتے ہیں کہ ان کے گھر والوں سمیت علاقے کے بہت سے افراد اب بھی شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہیں یہ جو دوزار سات عرصے جب سے یہ دماغ یہ جو وہ ہوئے وار شروع ہوئے تو تب سے یہ جب یہ وہ شروع ہو گئے بیماری وغیرہ کیونکہ لوگ در بدر ہو گئے اپنے گھر بھی چھوڑ گئے تو ان کے یہ جو گھر وغیرہ یہ بھی تباہ ہو گئے پھر پراپرٹی بھی سارے تباہ ہو گئے تو یہ دماغی نفسیاتی بیماری میں مطلع ہو گئے دہشتگردی سے متاثرہ علاقوں میں نفسیاتی مدد اور ذہنی امراض کے علاج کے مواقع نہ ہونے کے برابر ہیں دیرہ اسماعیل خان کو ساؤت وزیرستان کا گیٹ بھی کہا جاتا ہے دہشتگردی کے خلاف جنگ کے باعث ہزاروں کی تعداد میں مقامی افراد دیرہ اسماعیل خان اور ٹانک منتقل ہوئے ان کا کہنا ہے کہ اس جنگ کی وجہ سے نہ صرف انہیں اپنا علاقہ چھوڑنا پڑا بلکہ نفسیاتی اور ذہنی بیماریوں کے شکار بھی ہوئے قبائلی ازلا میں آج زندگی بڑی حد تک معمول کی جانب لڑ چکی ہے مگر سہد کی سگھلتوں کی شدید کمی ہے ڈاکٹر منیر احمد داور ڈیرہ اسماعیل خان میں ماہرے نفسیات ہیں وہ کہتے ہیں کہ آگاہی کی کمی کے باعث اکثر صدمے کے اثرات کو نہ تو سمجھا جاتا ہے اور نہ ہی اس مسئلے کو سنجیگی سے لیا جاتا ہے مشاہدے اور ابزرویشن کی بنیاد پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بہت زیادہ آبادیہ بین بیماریوں میں مبتلا ہے اور بدقسمتی یہ ہے کہ ان لوگوں کوئی دراک نہیں ہوتا کہ مجھے ہوا کیا ہے کیونکہ علم کی کمی کی وجہ سے وہ باقی بیماریوں کو تمان لیتے ہیں شگر ہے ملیریا ہے بیماری ہے جو بھی ہے لیکن جو ذہنی بیماریاں ہیں اس کے بارے میں تو ایک توہمار جو دو تین ہزار سال پہلے سے کی جادو ہے تعویز ہے اور وہ ہے بعض لوگ پھر بیچارے جو ہیں نہ ادھر پان جاتے ہیں ڈاکٹر منیر احمد داور کہتے ہیں کہ خبائری ازلام میں کم از کم ہیڈکوارٹرز کی صدہ پر ذہنی امراض کے ڈاکٹر کی تائیناتی کو یقینی بنانا ضروری ہو چکا ہے کیونکہ نفسیاتی مسائل میں مبتلا کسی بھی شخص کے لیے علاج کی خاطر طویل سفر بھی مزید پریشانی کا سبب بنتا ہے دشتگردی اور اس کے خلاف جنگ کے سبب صدمے کا شکار ہونے والوں میں بچے مرد اور خواتین سب شامل ہیں پاکستان کی شہری علاقوں میں بھی زہنی امراض کے علاج کے لیے بہت کم خواتین کی رسائی ماہرین تک ہوتی ہے قبائری علاقوں میں خاتون ماہر نفسیات کی غیر موجودگی میں خواتین کو مدد ملنے کا امکان مزید کم ہو جاتا ہے نظر الاسلام فائشتف امریکہ ڈیرہ اسمائل خان